آیت نمبر تیتنالیس ہکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزک کے بیچوں بیچ لے جاؤ ثم صبو فوق رأسہی من عذاب الحمیم پھر اس کے سر پر کھالتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو ذق انکا انتا العزیز الكریم اب مزا چک تو بڑی عزت والا اور سردار ہے انہا ذا ما کنتم به تمترون یہ وہی دوزک ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے تو آیت نمبر پچاس تک کے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے اب دیکھئے جہنم میں یعنی کہ جو جائے گا اس کو ایک تو پہلے یہ ہے کہ بھوک لگے گی پیاس لگے گی آگ میں ہوگا عذاب میں ہوگا اور جب وہ بھوک سے تڑپے گا اور کھانے مانگے گا تو کہتے ہیں انہا شجرت الزقوم زقوم یہ ایک پھل ہے یا درخت ہے جس کا پھل ہے اس کی دو تعویلیں ہیں ایک تو کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جو عربی میں سٹرابیری کا آپ تاجمہ دھونے دیکشنری میں تو یہ ہی آتا ہے زقوم اور لیکن اس پہ اختلاف ہے کیونکہ وہ دنیا میں کھایا جاتا ہے زقوم کا ایک درخت جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ایک الگ درخت ہے جس میں پھل جو ہے یا اس میں جو پتوں کے بعد جو دیکھتے ہیں وہ انسانی کھوپڑیوں کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو تصویر ہے اس کی موجودہ انٹرنیٹ پہ چیک کر لینا تو وہ جو ہیں وہ کھوپڑیوں کی لگتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بہلا شدید تکلیف دے درخت ہے اگر اس کو چھو جائے تو کھال پہ سکن ریش ہو جاتا ہے ایریٹیشن ہو جاتی ہے اس کا انیفلیکٹک ریاکشن ہوتا ہے اور اگر کسی نے غلطی سے کھا لیا تو اس کے اوپر اس کی زبان سو جاتی ہے اس کے پیٹ میں جلن اور راگ ہوتی ہے یعنی وہ جان لیوا درخت ہے تو زہریلا درخت جس کو کھا جاتا ہے دنیا میں ہے وہ اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہوگا کھانا گناہگاروں کا تو عامل اس اسیم اسیم کہتے ہیں گناہ کرنے والے کو تو پھر یہ جیسے پگلا ہوا تاما جو ہے نا وہ پیٹ میں ان کے جائے گا جو جائے گا اس سے آگ لگئی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی ہم کوئی ایسی میٹیو کی چیز کھا لیں یا کوئی سخت چیز کھا لیں تو پیٹ میں جیسے آگ اور تکلیف ہوتی ہے ویسی کیفیت ہوگی جیسے کہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا پھر خضو فعتلو الی سوائل جحیم تو اس کے بعد اس کو سوائل جحیم یعنی پھر حکم ہوگا اس کی سزا کی طور پر کہ اس کو کھیچو اور لے جاؤ اور جہنم کے درمیان میں اس کو لے جا کر کے اس پہ عذاب بھیجو اور عذاب ڈالا جائے پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا تیل انڈیل دیا جائے گا عذاب کی کیفیت میں ہوگا زخ یعنی زخ کہتے ہیں زائقہ جیسے اردو میں نکلا نہیں یہ زخ سے زائقہ تو یہ زائقہ جو گا زائقہ کرو چکو مزا بے شک تمہیں بڑے عزت والے اور سردار تھے یہ قریش کے مسرداروں کو حکم ہے اور آج دنیا کے ان کے لئے حکم ہے جو مسلمانوں کو حقیر کرتے ہیں دین کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور احکام کی عزولی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں کہ یہ اس دین کی اب ضرورت نہیں ہے ان کو کیونکہ ان کے پاس سارا کچھ شعور اور علم اور حکمت ہے اسی لئے آج اس بات کی فکر ہوں جائیں کہ جب دولت آتی نا تو آدمی میں تکبر آتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر عزا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بندے کو زیادہ حمل ہو جانا چاہیے جسے کہنا چاہیے کہ وہ پھل داد جیسے جھک جاتا ہے تو انسان کو اور زیادہ شکر کر کے جھک جانا چاہیے نہ کہ سینہ تان کے سر اونچا کر کے لوگوں کے درمیان چلے کہ جناب میں جو کہ بہت بڑا آدمی ہوں یہ بہت بڑی فیراؤنیت ہے جسے کہا جائے شیطانیت ہے جس کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے قبر کرنا یعنی جیسے کہ ہم نے سورے اس میں پڑھا ہے لقمان میں کہ سر اٹھا کر اور پیر پٹک کر نہ چل نہ تو پہاڑ سے مونچا ہو سکتا ہے نہ غزمین میں تو چھیت کر سکتا ہے یا دبا سکتا ہے یہ تو ابھی تھوڑی تیر پر جانے ورنہ تو مٹی کا پتلا ہے جو جائے گا قبر میں تو اس کے بعد رہشہ ہوئی ہونے والا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس بات سے یہ سمجھانا چاہنا ہے کہ قریش اس وقت سردار جو تھے وہ منکر تھے ان کے فالور منکر تھے ان کا جو آخری جہنمی معاملہ ہوگا ان کو موت کا یقین نہیں تھا کہ موت کے بعد زندہ کیے جائیں گے تو ان کو اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ قیامت میں تو ان کو کھانا بھی ملے گا بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی ترب بھی ہوگی آگ بھی ہوگی تکلیف بھی ہوگی درد بھی ہوگا اور وہ تمام کیفیتیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد نا امیدی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی اور سب سے بڑا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کرائیں گے اور انسان کے لئے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا رہا ہے ہمزے محشر اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو اپنا دیدار فرمائیں گے اور یہ حضور کی شفاعت جو ہمیں ملے گی ایمان اللہ لانے کے اوپر آیت نمبر 51 سنتے ہیں اب محمدین کا ذکر ہے یہ وہی دوزق ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے دیشت پر حیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں حریر کا باریک اور دویز لباس تہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیچے ہوں گے ہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے نگائیں گے وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے مانگائیں گے اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مطا نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزق کی عذاب سے بچائے گا یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہیں تو بڑی کامیابی ہے اللہ سبحانہ وتعالی متقین کا دیکھئے جنت کا وعدہ ہے متقین جو تقوی کا رکھتے ہیں تقوی وہ جو کہ اللہ تقوی کے معنی یہ ہے جو لوگ جو ہر وقت اللہ تعالی کی وجود اور اللہ تعالی کے رضا کا خواہش مند ہو اور اس پر عمل پیرا ہو اور عذاب سے ڈرتا رہا ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے حاضر جانے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو ہر چیز پہ اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی صفت کو سمجھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے اور اللہ تعالی ہمیں جانتا بھی تو پر عذار ہوئی ہوتا ہے یعنی جب وہ کوئی برائی کر رہا تھا تو اس کو ڈر ہوتا ہے اللہ کی رضا کے خلاف نہ کر دوں اور جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اور پھر فرمائے کہ یہ باغوں میں ہوں گے جس کے نیچے چشمیں ہوں گے جو فیراؤن کو دنیا میں ملا تھا ان کو مسلمانوں کو آخرت میں ملے گا یلبسونا من سندس ان وستبرق متقابلین اور ان کو دویز ریشمی لباس پہنا جائیں گے یا حریر کے لباس باریک ہوں گے اور جو خوبصورت لباس ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے جو دنیا میں ہماری خواہش ہوتی ہے آج ہم تقریب میں جاتے ہیں اچھا لباس پہن کر جانا چاہتے ہیں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں وہ اس و جنت میں یہ کر رہے ہوں گے اور اسی طرح ہوگا اور پھر ان کی اللہ تعالیٰ ان کی نکاح اور ان کی شادیاں خوبصورت آنکھوں والی خواتین سے کریں گے جن کو حور کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان سے ان کے جوڑے بنا دی جائیں گے اور اس میں علماء کا بیان یہ ہے کہ جو مسلمان ہوں گے مرد ان کی بیویوں کو جو جنتی ہوں گی ان کو سردار بنایا جائے گا ہون ہوگا تو سب سے حسین وہ ہوں گی اور ان کو اور عورتیں بھی دیں گی ہوں گی جس سے ان کے نکاح کرا دی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی قدرت رکھتے ہیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ممکن ہے لوگوں کو آج سمجھ میں نہ آئے لیکن اگر دنیا میں دیکھا جائے آج یہ کیفیت آگئی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عورتیں زیادہ ہوئیں دنیا میں مرد کم ہیں اور اگر عورتیں کسی سے شادی کر کے اور گھر توڑ کر کے رشتے کرتے ہیں یہ ایک عجیب تصور بن گیا ہے کہ ایک بیوی ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس بات کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھ دیں ہماری ماں و بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو سنجھیں بیٹیوں کی بھی تربیت ایسی نہیں چاہیں کہ اگر ان کے شہروں کو ایک اور اپنی بیوی لینا ہو رشتے میں تاکہ کسی کو سہارا ملے صرف یہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بیویوں کو رکھنا شوق ہوتا ہے مرد کے لیے مسلمان کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اور تو کوئی ذمہ داری کرے ان کو نانفقہ دے ان کو سکنا دے یعنی گھر دے رہنے کے لیے ان کو روٹی اور کھانے پینے کا ذکر کرے ٹھیک ہے جو نہیں کرنا چاہتے نہ کریں لیکن یہ ہے کہ ایک شریعت نے جگہ دی ہے اگر جس کا دل چاہے وہ کرے لیکن اس کو حقوق ملتے ہیں اس کو گھر ملتا اس کو عزت ملتی ہے اس کو ایک وقار ملتا اور جو سب جانتے ہیں جو مرد غیر شادی شدہ ہیں ان کا کوئی کیر کرنے والا نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور وہ دنیا میں بہت زیادہ خوش بھی نہیں رہتے دولت ہوتی ہے دولت ہے کوئی انسان کو سکون نہیں ملتا ورنہ تو ساری دنیا کے دولت من سکون والے ہوتے ہیں اور یہ اس لئے بنایا ہے کہ ہنہ لباسن لکو انتم لباسن لہنہ تو دنیا میں ایک دوسرے کا لباس بنایا تھا کہ ایک دوسری کی عزت اور اکرام کریں اور آدمی کو ایک احساس ہو کہ میرا کوئی ہے جس کے پاس مجھے ملنا ہے جانا ہے جس سے مجھے سکون ملے اور اسی طرح سے ایک خواتین کے لئے ہے کہ اگر شوہر ہو تو ان کو عزت ملتی ہے اور اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہیں جو بیوہ ہوتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ تو بہت بڑی ہو گئی نا بات کہ ہم نے ہندوں سے لے لیا ہے کہ جناب کوئی خاتون بیوہ ہو جائے تو اس سے بھاگتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو وہ انسان ہیں جذبات ہیں ہم بھی کل ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہماری کسی کے بھی بیوی اور شوہر کا انتقال ہو سکتا ہے تو اسلام نے بڑا آسان عزت کا راشتہ دیا کہ شادی کریں اور دوسر نکاح کریں بیوگی کے بعد یا آدمی جس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے یا خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور فرمایاں عورتوں کو اس طرح کی محبت اور عزت چاہیے صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی جنسی تعلق کیونکہ ایک دوسرے کا ساتھ اور ایک دوسرے کا انسان ایک سوشل مخلوق ہیں چاہتے ہیں رشتے دیں ہمارے تو میں دیکھتا ہوں یہاں پر میرے مریض گورے امریکن جو اسی اسی سال کی عمر میں نکاح کرتے ہیں نوے سال کی عمر کے میرے تو دو پیشنٹ ہیں وہ ہائی سکول میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے دونوں کی شادی الگ ہو گئی بچے ہو گئے بچوں کے بچے ہو گئے وہ نانی نانا دادی دادا بن گئے پھر اس کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی کوئی تقریباً اسی کی عمر میں اور انہوں نے دونوں نے دوبارہ نکاح کیا اور رہے ایک دوسرے کے ساتھ تو شادی ایک اللہ تعالی کی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا جنت میں ان کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ خواتین کو حسن دے گا مردوں کو حسن دے گا اور جتنا چاہیں گے ان کو اتنا حسن دے گا آج تو لوگ بیڑی پارلن میں جا کے تیار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ایسی کیفے دے گا جو خواہش کریں گے ویسی ہو جائیں گے جتنا حسین بننا چاہیں گے بن جائیں گے تو اس میں فرمایا اور پھر جمع خاطر کے ہر قسم کے میوے انہیں مانگوائیں گے یعنی جس جس کی خواہش کریں گے ان کو مل جائے گی خطرہ کے میوے اور پھل فرود کھائیں گے اب یہ موت کا ذکر آ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کو موت کا ذائقہ نہیں چکنا پڑے دیکھیں موت کل نفس ان ذائقہ تل موت یہ ایک آیت ہی نا اور یہاں لکھا ہے یعنی انسان کو ایک موت کے بعد دوبارہ موت جو ہے نا انسلام میں ایک ذائقہ ہے یعنی کہ پرمنل نہیں یہ جیسے کھانا ہوتا ہے نا کھانے کو چکتے ہیں تو چکنے کا ہے موت جو ہوتی ہے اس کے بعد ہم عالم بردخ میں چلے جاتے ہیں دنیا میں اور پس کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھا جائیں گے اور پھر اٹھانے کے بعد پھر موت نہیں ہوگی پھر تو جنت اور جہنم کا ہوگا اور ابداً 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 ہونے والی ہوگی جس کی جو ہوگی اور پھر فرمایا وَقَاہُمْ عَزَابَ الزَّحِيم اور پھر ان کو بچا لیا ہے وَقَاہُمْ عَزَابَ الزَّحِيم کہ خدا اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی عذاب سے بچا لیں گے یعنی جو مومن ہوں گے اہلِ ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو جہنم کی عذاب سے بچائیں گے اس کو سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ قیامت جو آئے گی نا وہ کافروں کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے تو خیر ہی خیر ہے اس بات کو اگر ہم سمجھ لینا تو ہمیں موت سے ڈرنے کا پھر خوف نہیں ہونا چاہیئے یعنی مسلمان کو آپ دیکھئے کہ ہم اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ نماز روزہ زکاة حج اچھا اگر آپ پر جسمانی طاقت نہیں ہے دولت نہیں ہے حج نہیں کر سکتے معافی ہے آپ کے اندر زکاة دینے کے لیے دولت نہیں ہے زکاة سے معافی ہے جسمانی روزہ نہیں رکھ سکتے فدیہ نہیں دے سکتے چتہ کر سکتے ہیں کر لیں ورنہ بعد میں روزہ رکھ لیں یہ بھی پابندی اجازت ہے پھر فرمائیں کہ ایک چیز کلمہ پڑھنا اور دوسری چیز نماز نماز سے فرق نہیں ہے جب تکہ ہوش ہے نماز لازم ہے اٹھ سکتے ہو کھڑے ہو کر پڑھو ورنہ بیٹھ کے پڑھو لیٹھ کے پڑھو سائیڈ میں لیٹھ کے پڑھو ہر حالت میں نماز ہے جب تکہ انسان کے پاس ہوش ہے ہاں اگر چلتے پھرتے ذہنی یعنی آپ کا توازن خراب ہو گیا نماز اٹھ گئی یعنی شعور کے لیے نماز ہے تو یہ ایک بڑی آسان سا دین صرف ایک چیز ہے نماز کی پابلی نماز نہیں چھوٹن جائے ہیں کسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ٹھیک ہے دیر ہو گئی لیکن وقت دیا اللہ تعالیٰ نے مطبع یعنی ٹائم فریم دیا ہے قید نہیں کیا کہ اسی وقت پڑھنی ہے اس وقت کی قید میں پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد فرمایا اگلی آیت دو آیتوں میں ختم ہو رہا یہ ذکر فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَا اللَّهُمْ يَتَذَكْرُونَ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے تم کو یہ آسان کر دیا عربی زمان تاکہ تمہیں ذکر اور پھر فرمایا کہ یہ نہیں مانتے یہ سب کچھ کہنے کے بعد تو تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کریں بہت جلد پتا لگ جائے گا آیت کو سمات فرمائے فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكْرُونَ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں فَارْتَقِبَ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے بسم اللہ تو آیت نمبر انسٹھ پہ اس کا اختتام ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عربی زبان حضور کی زبان ہے تو ہر قوم کی زبان ہونے چاہیے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء اکرام یعنی امام بخاری امام مسلم امام تھرمزی ابن اماجہ یہ تمام کے تمام اکثریت جو شیعق الحدیث ہیں یا مفسرین قرآن یہ سب کے سب غیر عرب تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ ایوان غیر عرب جائیں وہ قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ لے لیں امام مالک لے لیں امام شعفی تو عربی تھے لیکن امام احمد بن حنبل ان میں سے آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء اکرام بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے علیاء اکرام اور ازام یہ تمام کے تمام جو تھے یہ سب غیر عربی زبان کے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور ہم نے دیکھا ہے کہ بچے پیدا ہوئے ہیں افریقہ میں جو بچہ جس کا آج کل یوٹیو پہ بھی بہت اس کی لیکچرز ہیں جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے جو کہ افریقہ کا نون عربی کے سپیکنگ خاندان تھا اور بچہ پیدای سے قرآن پتا تھا اور عربی میں خود بھی دیتا تھا جو کہ لوگ تعجب کرتے تھے اللہ تعالی جس کو دینا چاہے اللہ تعالی جو مقام دینا چاہتے ہیں دے دیں اللہ تعالی سے دعا کی خیر کریں اللہ تعالی سے اپنی ایمان کی حفاظت کی مانگیں اپنی اولاد کی حفاظت کی دعا مانگیں اور تمام امت کے لئے اتحاد اور عمل کی مانگیں دعا اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی سمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو حدادتہ فرمائیں اس کے ساتھ میں آج کا پروگرام روک رہا ہوں اور انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو کوئی پوچھنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے اتوار انشاءاللہ سیم ٹائم ہم ملیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم انتا شافین لا شفان لا شفات ہو کاش فی قل لنا برحمتکا یا ارحمار رحمین صل اللہ تعالی علیہ خیر قلق محمد معلی صحبی اجمعین برحمتکا یا ارحمار رحمین کوئی سوال کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سید صاحب نہیں انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ اگلے اتوار سلام علیہ آپ کی آواز کٹ کے آری ہے دوبارہ بےان فرمائی آپ کی آواز کٹ کے آری ہے دوبارہ بےان فرمائی ہلا ہلو